اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج گیارہ جولائی دو ہزار بیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا دوستو لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جو بڑی باتیں کرتا ہے لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جو کر کے دکھاتا ہے جو اپنی باتوں پہ عمل کر کے دکھاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان پر جو اسلام سے محبت کرتے ہیں جو اسلام کو دنیا بھر میں نافذ کرنا چاہتے ہیں جو ایک دفعہ پھر سے خلافت عثمانیہ کے لیے سرگرم ہو چکی ہیں طیب اردگان کا حالیہ فیصلہ جو انہوں نے ایک میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیا ہے آیا سوفیہ اس پر دنیا بھر میں اب طیب اردگان پر تنقید ہو رہی ہے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں دیکھیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ حسائیوں کی جو عبادت گائیں ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں اور اپنی مساجد بنا رہے ہیں پھر یہ پاکستان میں مندر بنانے کی بات کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے یہ کر دیا آیودیا کے مقام پہ وہ بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا ہے اور رام مندر بنا رہے ہیں تو یہ جب ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو خود کو پتا ہونا چاہیے کہ ترکی کے صدر خود کیا کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں میں کنفیجن پائی جا رہی ہے آج میں آپ کی یہ کنفیجن دور کروں گا انیس سن چونتیس سے پہلے یہ مسجد تھی لیکن مصطفیٰ کمال پاشا جو کہ لبرل تھے جو کہ اسلام کو ختم کر کے جدید سیکلر نظام لانا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے انہوں نے انیس سو چونتیس میں اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا لیکن طیب اردگان نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ یہ پہلے مسجد تھی اللہ کا گھر تھا لہذا اس کی عزت اس کی ناموس بحال ہونی چاہیے لہذا اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا گیا دس سال سے لمبے عرصے تک کیس چلتا رہا تقریباً سولہ سال کیس چلا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے اب امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی جانب سے یونسکو کی جانب سے اچھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ہم نے طیب اردگان سے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں ہمارے ساتھ باتچیت کریں مذاکرات کریں اس کے بعد یہ فیصلہ لیں کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ نہ لیں جبکہ روس کی جانب سے بھی اس پہ تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ روسی آردھوڈکس جو حیثائی ہیں جو کہ دنیا میں تیس کروڈ سے زائد ہیں ان کے دل کو تکلیف ہوئی ہے ان کا دل دکھا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ طیب اردگان لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ عمل ایک اچھا عمل نہیں ہے لیکن طیب اردگان کا ایک بڑا فیصلہ ہے جتنے بھی کفار ہیں جتنے بھی لیبرل ہیں ان کی چیکھیں نکل رہی ہیں ان کو پتا چل چکا ہے کہ طیب اردگان جو آج یہ کتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے دنیا کو سائیڈ پر رکھے دو ہزار تئیس میں وہ کیا کرے گا جب سو سالہ معاہدہ ختم ہوگا لہذا آج کی ویڈیو میں میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں طیب اردگان کے اس فیصلے پر کہ کیسے انہوں نے ایک میوزیم کو ایک حسائیوں کے میوزیم کو تبدیل کر دیا مسجد کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا کہ انیس سو چونتی سے پہلے یہ مسجد تھی مصطفیٰ کمال پاشا نے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سولہ سال سے زائد عدالت میں کیس چلا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسے دوبارہ سے مسجد کے طور پر بحال کیا جائے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو صرف اسلام سے تکلیف ہو رہی ہے انہیں صرف اسلام کی سربلندی سے تکلیف ہو رہی ہے انہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے لہذا مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اور آپ لوگ دعا کریں کہ طیب اردگان جیسے اللہ ہمیں اور لیڈر عطا فرمائے طیب اردگان جیسے لوگ جو کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ ڈرتے نہیں ہیں جو کہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں پھر وہ جھجکتے نہیں پھر وہ کسی مسئلیت کا شکار نہیں ہوتے اور آپ لوگ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ کرے اللہ خان صاحب کو بھی ایسا ہی لیڈر بننے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان زندہ باد